اسلام علیکم سنا نظیر ویلکم بیک تو مائی چینل تو جی آپ لوگوں کو ایلی سامنے نظر آ رہی ہوگی تو اس کے فیس پر میں نے پہلے تھوڑا سا فاؤنڈیشن لگا کے چیک کیا تھا کہ یہ اس کے سکن ٹون کے مطابق ہے کہ نہیں ہے تو جو میں لے کر آئی تھی کیونکہ مجھے ان کی سکن ٹون کا اتنا کوئی خاص علم نہیں ہے تو میں ایک فاؤنڈیشن لے کر آئی تھی تاکہ میں اس کا میک اپ کر سکوں تو وہ بہت ہی ڈاک تھا تو اس میں تھوڑا سا میں اپنے والا فاؤنڈیشن مکس کر کے دونوں کو کمبائن کر کے لگا رہی ہوں اور وہ بہت ہی اچھا اس کی سکن پر بیٹھ گیا تھا اور بہت ہی اچھی بیس بنی تھی تو میں جو ہے وہ اب ایلیس کی بیس برش کے ساتھ سیٹ کر رہی ہوں کوئی اتنا زیادہ میں نے فاؤنڈیشن نہیں لگایا کیونکہ جو فاؤنڈیشن میں اس کے ان کی سکن ٹون کے مطابق لے کر آئی تھی وہ مطلب نہ فل کفریج تھا نہ مطلب میڈیم کفریج تھا اور بہت ہی اچھا تھا تو تھوڑا سا میں نے اپنے والا بھی اس میں ایڈ کیا تو اور بھی مزے کا ہو گیا تو یہ میں بلینڈ کر رہی ہوں اور ساسا چیک کر رہی ہوں کہ آیا کہ یہ سیٹ بیٹھ رہا ہے کہ نہیں تو دیکھیں فاؤنڈیشن جو ہے وہ بلینڈ ہو چکا ہے بہت اچھے طریقے سے تو پھر یہ میں کنسیلر لے کر آئی تھی اپنے حساب سے میں لائٹر شیڈ لے کر آئی تھی تو یہ ایلیس کی سکن ٹون کے مطابق ہو گیا تو یہ لگانے کے بعد اس کے ساتھ بھی میں اپنے والا کنسیلر تھوڑا مکس کروں گی تاکہ تھوڑا جو ہے وہ لائٹر شیڈ آئے اور یہ جو ہے بہت ہی اچھے سے بلینڈ ہو چکا تھا اور بہت ہی مزے کی بیس بنی تھی یہ تھوڑا چمکیلہ چمکیلہ اور تھوڑی اور شیڈ آ رہی ہے رنگ لائٹ کی وجہ سے تو آپ لوگ اگر اس ویڈیو کو دیکھیں تو اس کو آپ لوگ فل برائٹنس کر کے یا پھر تھوڑی سی ہائے کر کے دیکھیں لوگ برائٹنس پر یہ ویڈیو مت دیکھیں کیونکہ آپ کو پھر اتنا کچھ خاص نظر نہیں آئے گا اتنا خاص علم نہیں ہوگا تو میں جب بلینڈ کر رہی تھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو سیم سیم ہو رہا ہے جو میں نے فاؤنڈیشن لگایا ہے اسی کے ساتھ میچ ہو رہا ہے کوئی لائٹر شیڈ نہیں آ رہا تو اسی لیے اب میں اپنے والا کنسیلر جو ہے وہ ان جگہ پر جو ہائی لائٹ والی جگہ ہیں ان پر لگا رہی ہوں تاکہ جو تھوڑی سی ہائی لائٹ والی لکھ ہے وہ آ جائے تو پھر جو ہے ہم میں نے جو فاؤنڈیشن ہے وہ بھی اور جو کنسیلر ہے وہ بھی برش کو سیٹنگ سپری کے ساتھ گلہ کر کے بلینڈ کر رہی ہوں تو اگر آپ لوگ ایسے بلینڈ کریں تو بہت ہی مزک اور بہت جلدی بلینڈ ہو جاتا ہے کیونکہ جو اس کا پہلے میں نے کنسیلر لگایا تھا وہ تھوڑا تھوڑا ڈرائے ہو چکا تھا تو اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کرنے کے لئے میں نے اچھے طریقے سے برش پر سیٹنگ سپری کی اس کو گیلہ کیا تو پھر میں تھوڑا بلینڈ کرنے میں مشکل ہو رہی تھی لیکن اس کو میں نے پھر اچھے طریقے سے بلینڈ کر دیا تھا تو جو آئی لک ہے آئی تینک وہ اتنی کوئی خاص نہیں ہوئی ہوئی ہے اچھی ہوئی ہے اگر میں اپنے کروں تو وہ ریزلٹ آئے کیونکہ کیا کہتے ہیں ہم کنسیلر لگاتے ہیں وہ لائٹر شیڈ ہوتا ہے تو اس پر جو کلر ہے وہ بہت اٹھ کے آتے ہیں تو ایلیس کی آنکھ پر وہ کلر اٹھ کے نہیں آئی تو جو مطلب آئی میک اپ بنانا چاہ رہی تھی وہ نہیں آ رہا تھا تو یہاں پر جو ہے میں جو پاودر ان کی شیڈ کا لے کر آئی تھی وہ بلکل سیٹ بیٹھ ہے وہ بہت اچھی مطلب ایلیس کی سیم شیڈ کا مل گیا تھا مجھے لے کر میں اپنے اندازے سے آئی تھی لیکن وہ مطلب کیا کہتے ہیں سیٹ بیٹھ گیا اس کی سکن پر تو وہ اب میں لگا رہی ہوں کیونکہ جو بہت ہی آئی لی سا ہو رہا تھا وہ اچھے سے پوری بیس سیٹ ہو جائے اور ایلیس کی جو سکن ہے وہ بھی تھوڑی آئی لی ہے اس لیے میں پھر پاودر کا یوز تھوڑا زیادہ کر رہی تھی تاکہ جو بیس ہے وہ سیٹ ہو جائے ادھر ادھر بگڑے نا تو اب جو باری ہے اب آئی برو بنانے کی ہے تو میں اس کے پہلے میں نے اس کے آئی برو تھریڈنگ کی تھی تھریڈنگ کر کے کیا کہتے ہیں پلکنگ پلکنگ کی تھی کیونکہ اس کے بہت ہی لائٹر ایک تو لائٹ بہت ہیں اور بہت ہی موٹے موٹے تھے تو میں نے پہلے اس کی پلکنگ کی اور ان کو شیپ دی اس کے بعد پھر میں اس کی جو آئی بروز ہیں ان کو شیپ دے رہی تھی میک اپ کرنے سے ایک دن پہلے میں نے اس کی پلکنگ کی تھی تو یہ ماں سمجھئے گا کہ میک اپ کرنے سے پہلے کیا تو ایک دن پہلے میں نے اس کی پلکنگ کی تھی تو اب مجھے پتا تھا کہ میں نے میک اپ کرنا ہے نیکس ڈی تو اس لیے پھر تاکہ آئی بروز کی جو لک ہے وہ بہت ہی اچھی سی بنے کیونکہ پہلی دفعہ میں نے ریکارڈ نہیں کی تھی تو میں نے جب اس کے آئی بروز کو شیف دے رہی تھی تو وہ اتنا کچھ خاص نہیں آ رہے تھے کیونکہ بہت ہی ایکسٹرا اس کے بال ہیں بہت ہی موٹے موٹے آئی بروز ہیں لیکن ہیں بہت لائٹ تو وہ جو ہیں بہت ہی موٹے آئی بروز بن گئے تھے پہلی دفعہ اس لیے پھر میں نے اسے کہا کہ چل میں تیری پہلے پلکنگ کر دوں پھر ہم ایک اپ کریں گے تو یہاں پر جو ہے آئی بروز بن چکے ہیں اور کنسیلر کے ساتھ ان کی نیٹنس بھی ہو چکی اب میں کنسیلر آئی لٹ پر لگا رہی ہوں تاکہ جو میں آئی میک اپ کروں وہ تھوڑا نکھر کے آئے اور کلر پاپ اپ ہوں لیکن ایسا نہیں ہوا وہ اتنا کچھ خاص نہیں ہوا بس یہ ہے کہ ہو گیا تو آپ لوگ میرے ساتھ بنیا رہیے گا فل ویڈیو ضرور دیکھئے گا سکپ مت کرئے گا تو اگر آپ لوگوں کا کوئی قویسٹن ہو یا پھر کچھ بھی آپ لوگوں نے پوچھنا ہو میک اپ سے ریلیٹڈ تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ باکس میں تو میں آپ لوگوں کو جواب ضرور دوں گی تو یہاں پر جو ہے کہ میں نے آئی پرائیمر یا پھر کنسیلر لگانے کے بعد اسے پاورا کے ساتھ سٹ کیا تو میں یہ شیڈ لے رہی تھی اپنی آئی شیڈ پیلٹ میں سے جو کہ ایک پیچی سا شیڈ تھا اور اس کو میں بلینڈنگ برش پر لے کر اس کو بلینڈ کر رہی ہوں ہم اس کو اچھے سے بلینڈ کریں گے کریز لائن پر بلینڈ کریں گے تاکہ ہمارے پاس ایک شیڈ آجائے کہ ہمیں کہاں تک آئی لکس شہیئے تو اس کو میں لگانے کے بعد آف کیمرہ میں نے اچھے سے اس کو بلینڈ کر لیا تھا بوت آئیز پر کیونکہ وہ دوسری آئیز آئیز پر اتنا خاص اس لئے نظر نہیں آ رہا کیونکہ رنگ لائٹ ایک سائیڈ پر پڑے گئی تھی تو اس لئے وہ دوسری آئیز والا اتنا نظر نہیں آ رہا تو یہ میں نے دوسرا شیڈ لیا پیلٹ میس سے پنک سا شیڈ پرپل سا شیڈ اس کو لیا اور اس کو آؤٹر کورنر پر میں بلینڈ کر رہی ہوں اور ایک آئی شیف بنا رہی ہوں تاکہ اگر آپ لوگوں کو مشکل ہوتی ہے آئی شیف بنانے میں لاس آؤٹر کورنر سے تو آپ لوگ ٹیپ بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس سے بہت ہی اچھی فنیشنگ آ جاتی ہے آؤٹر کورنر سے اور تو پھر اس کے بعد میں اب یہ لیونڈر کلر لے رہی ہوں میں بھول گئی تھی کمسا کلر ہے لیونڈر کلر لے کر میں اسی پرپل کلر کے اوپر بلینڈ کر رہی ہوں تاکہ تھوڑا ڈارک سا کلر آجے یہ کیمرہ بھی اتنے کلر جو ہے وہ خاص نہیں پکڑا ہا ویسے آئی لک جو ہے وہ مزے کی بنی تھی میں آپ لوگوں کے ساتھ بعد میں پچھلز بھی شیئر کر دوں گی تو وہ بلینڈنگ برش جو تھا وہ بڑا تھا مجھے آؤٹر کورنر تھوڑا باریک کورنر کرنا تھا جس سے وہ نہیں ہو پا رہا تھا اس لئے میں نے باریک والا بلینڈنگ برش لیا اور اس سے میں بلینڈ کر رہی ہوں ایلیس تو ایلیس کام کر رہی ہے جو اس کی آواز مجھے لگ رہا ہے کہ آ رہی ہوگی تو یہاں پر جو میں نے پنک کلر لیا ہے اب اس کو میڈ کورنر نو میڈ کورنر نہیں میڈ پر آئی لیڈ کے میڈ پر میں لگاؤں گی اور پرپل کلر کے ساتھ اس کو اچھے سے بلینڈ کروں گی اور یہاں پر جو ہے وہ پنک کلر زیادہ ہو چکا تھا جس کے بعد میں نے تھوڑا سا لیونڈ کلر لیا اور اس کو دوبارہ پنک کلر کے ساتھ مرچ کر رہی ہوں تاکہ دونوں شیڈ جو ہیں وہ واپس میں مکس ہو جائیں تو ان کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گے اور آف کیمرہ میں دوسری آئے بھی ڈن کر کے تو آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں اس کے بعد میں مس روز کی جو گلیٹر گلو ہے وہ یوز کر رہی ہوں آپ کوئی بھی چنکی گلیٹر لگانے سے پہلے یہ گلو مس یوز کریں کیونکہ آپ اگر اس کے بغیر کوئی بھی گلیٹر یوز کرتے ہیں شمر یوز کریں گے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کوئی گلیٹر یوز کرتے ہیں چنکی گلیٹر تو آپ یہ گلو مس یوز کریں کیونکہ اس کے بغیر وہ پوری آنکھ پر جہاں پر آپ نے لگائے ہوتے ہیں اس کے اردگر بھی پھیل جاتا ہے نیچے بھی ہر جگہ پھیل جاتا ہے تو اس کا فال آؤٹ بھی بہت ہوتا ہے اگر وہ ایک جگہ پر گر گیا تو وہاں سے صاف بہت مشکل سے ہوتا ہے تو بہتر ہے کہ آپ یہ مس روس کی گلو یا پھر اور کسی برینڈ کی کوئی گلو میں تو مس روس کی یوز کرتی ہوں بہت ہی زبردست ہے اگر آپ لوگ کسی اور گلو کو پسند کرتے ہیں تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر جو ہے میں سلوہ کلر کا چنکی گلیٹر یوز کر رہی اور میرا ہاتھ بہت ہی گندہ ہوا ہے لیفٹ والا کیونکہ برش صاف کرتی تھی میں ہینڈ کے ساتھ میری عادت ہے کوئی بھی کلر لگانے کے بعد اس کو صاف کر کے رکھنا تو وہ میں ہاتھ کے ساتھ صاف کر لیتی ہوں کیونکہ اگلی دفعہ یوز کروں ہر دفعہ تو دھوئے یا صاف کلین نہیں کیے جاتے تو اگلی دفعہ یوز کروں تو وہ کلین ہو تو وہ میں نے ہاتھ پہ صاف کیا ہوئے تھے اور یہاں پر جو ہے میں چنکی گلیٹر لگا رہی ہوں تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ تھوڑا کم ہے اچھا نہیں بیٹھ رہا تو میں تھوڑا اور میں تھوڑی اور گلو یوز کر رہی ہوں تاکہ اس کلر کو تھوڑا اور آگے آئی کی طرف بڑھایا جو ہے مٹ کی طرف تو گلو لگانے کے بعد میں پھر دوبارہ اس چنکی گلیٹر کو لگا رہی ہوں اور آپ دیکھیں نہ اس چنکی گلیٹر کا نیچے فال آؤٹ ہو رہا ہے اور نہ یہ لاس پر آپ ضرور اس کا ارزل دیکھئے گا کیونکہ یہ تقریبا نیلیس نے شام تک رکھا آئی میک اپ اور یہ چنکی گلیٹر ٹس سے مس نہیں ہوئے وہ جہاں پر لگے تھے وہیں کے وہیں لگے ہوئے تھے اور اگر آپ گلو کے بغیر یوز کریں گے تو یہ پوری آنکھ کیا نیچے بھی اوپر بھی ہر جگہ یہ پھیل جاتے ہیں کیونکہ جب مجھے اس گلو کے بارے میں نہیں پتا تھا لگانے کا بہت شوک ہوتا تھا لیکن اس وجہ سے نہیں لگا پاتی تھی کیونکہ اس کا فال آؤٹ بھی بہت ہوتا ہے تو یہ بگڑتے بھی بہت ہوتا ہے لیکن اب میں اس کو بینا کیا کہتے ہیں گلیٹر کے ساتھ مرج کر رہی ہوں تاکہ وہ لیدہ سے نہ لگیں پنک کلر کے ساتھ مرج ہو جائیں تو یہاں پر کلر مرج ہو گئے اس کے بعد میں یہ گولڈن کلر لے رہی ہوں آئی برو ہائلائٹ کرنے کے لئے اور انر کورنر ہائلائٹ کرنے کے لئے اب آپ لوگ کہیں گے کہ گولڈن کلر کیوں کوئی بھی آپ گلیٹر یوز کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو اچھا لگے گولڈن کر لیں پیچش کر لیں پیچ سا جو ہوتا ہے براؤن کر لیں یا پھر آپ سلور کر لیں جو آپ کو پسند ہے آپ وہ کر لیں براؤن میں نے اس لئے تھوڑا کیا کیونکہ میں نے سلور چنکی گلیٹر لگائے ہوئے تھے اس لئے میں نے کہا تھوڑا سا جو ہے وہ برابون جو ہے وہ تھوڑی گولڈن ہو جائے تھوڑی سی الگ نظر آئے تو اس لئے پھر میں یہ یوز کر رہی ہوں گولڈن گلیٹر یا گولڈن شیمر شیمر بھی تھے میرے پاس تو میں نے کہا میرے پاس جو پیلٹ ہے اسی میں سے لگا لیں اگر آپ لوگوں کے پاس شیمر نہیں ہے ہائی لائٹر نہیں ہے پشتانے کی ضرورت یا افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی آپ پیلٹ اٹھائیں اس میں سے کوئی بھی شیمر لیں یا کوئی بھی آئی شیڈو لیں وہ آپ لگا سکتے ہیں اور اب یہاں پر جو ہے وہ میں آئی لائنر لگا رہی ہوں تو آئی لائنر جو ہے وہ آپ ہمیشہ چنگی گلیٹر کے اوپر جیل والا یوز کریں کیونکہ باقی جو آئی لائنر ہے بہت ہی مشکل سے لگتے ہیں اور صحیحی لگ بھی نہیں پاتے تو جو جیل آئی لائنر ہے وہ لگانے کے بعد آپ فوراں آنکھ مت کھولیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ بگڑ جاتا ہے نہیں بگڑتا اسے سیٹ ہونے دیں جیسے آپ لیکوڈ آئی لائنر کو سیٹ ہونے دیتے ہیں ویسے ہی جیل آئی لائنر کو بھی سیٹ ہونے دیں تو وہ کبھی بھی نہیں بگڑتا اور کبھی خراب بھی نہیں ہوتا تو یہاں پر جو ہے میں نے آئی لائنر والا بھی بریش چینج کر لیا کیونکہ وہ تھوڑا سوفت سا تھا اور یہ پھر جو اس آئی لائنر کے ساتھ بریش مجھے ملا تھا میں وہ یوز کر رہی ہوں کیونکہ یہ لیٹل بٹ ہارڈ ہے تو یہ اس کے ساتھ جو آئی لائنر ہے وہ بہت ہی زبدس لگ رہا تھا تو یہاں پر جو ہے میں نے آئی لائنر ایلیس کا لگا رہی ہوں مجھے وہ موٹے والا یا پھر ونگڈ آئی لائنر نہیں چاہیے صرف ایک میں باریک سی لائن لگا رہی ہوں جو کہ میں نے دوسری آئی پر بھی لگا لی اس کے بعد کیا دیکھتی ہوں ایلیس کی آئی لائشز ہی نہیں ہیں اس کی آئی لائشز ایک کرلی کرلی اور ای ٹھنک ون سینٹی میٹر آپ جان سکتے ہیں کہ ون سینٹی میٹر کتنا ہوتے ہیں ہر بندہ جان ہر بندے کو پتا ہے کہ ون سینٹی میٹر کتنا ہوگا اتنی اور مجھے اتنی مشکل ہوئی ان کے اوپر مسکارہ لگاتے ہوئے اور میں نے پھر بس اوپر اوپر سے ہلکا ہلکا سا پھر دیا تو اس کے بعد پھر جو ہے میں لے رہی ہوں وہ پنک نہیں پرپل کلر اور اس کو میں بلکل ہلکے ہاتھوں سے اس کو میں لگا رہی ہوں ایلیس کے لائش پر اور اس کو بھی لگانے کے بعد اچھے طریقے سے میں بلینڈ کروں گی اور آوٹر کورنر کے ساتھ مرچ کر رہی ہوں تو جو آئی لائنر ہے جب اہل اس نے آنکھ کھل لی تو مجھے لگا بہت ہی زیادہ باریک لگ چکا ہے جس کو میں بعد میں سیٹ کر لوں گی ٹھیک تھا لیکن مجھے یہ تھا کہ بس نیچے سے تھوڑی اور تھوڑا سا تھوڑا سا اور موٹا ہونا چاہیے جس کو میں نے بعد میں سیٹ کر لیا تھا تو دونوں آئیز پر میں نے لائش پر لگانے کے بعد ان کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیا تھا تو جس کے بعد جو ہے میرے موبائل کی میموری فل ہو چکی تھی میں باقی شوٹ نہیں کر سکی تو اس کو میں نے آف کیمرہ باقی سارا میک اپ ڈن کرنے کے بعد میں نے کہا چلو جی فائنل لک ہم دکھا دیتے ہیں تو یہ ہے اس کی فائنل لک تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو مجھے کمنٹ ضرور کریے گا اور میری اس ویڈیو کو لائک بھی کریے گا اور چینل کو جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر دیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ کیسی لگی یہ ایلیس کی لک مجھے اچھی لگی اسے بھی بہت پسند آئی ہم لوگوں نے انجوائے بھی بہت کیا یہ کرتے ہوئے تو کمنٹ میں آپ ضرور بتائیے گا کیسی لگی اور اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا انڈ میں تھوڑی ہماری انٹرچینمنٹ ہے جو کہ ایلیس اور اس کے بچوں نے کی کیونکہ ایلیس نے میک اپ کیا تھا تو میں نے اسے کہا کوئی اپنا گانا سناو تو وہ گانا سناتے سنانے کے ساتھ تھوڑا ڈانس بھی کرنے لگ گئی تو پھر میں نے اس کے بچوں کو بھی کہا کہ آپ لوگ بھی تھوڑا ڈانس کر کے دکھاؤ تو ہم لوگوں نے بہت انجوائی کیا اس دن تو حاضر ہے لیس کا گانا شان how's it alys it's too much nice but you didn't see it i didn't see it but it's i feel it it's sweet i'm looking different it's nice میں دو میں دمو صدقائیں ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ثورت می Zack 對 ایک ایسی بس نارилось التلاص ب頻 ملتا ہے 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 مشاہہہہہہ!! جلالاست